یہ کہانی ہے جنیفر کی جو دیر رات کو آفس میں کام کر رہی ہوتی ہے جنیفر کا اس کے فیانسے سے جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ اس کو مانانے کے لیے ایک میل ٹائپ کرتی ہے جس میں وہ لکھتی ہے کہ وہ اسے مس کر رہی ہے اور ایک گھنٹے بعد فلائٹ سے نیو یارک آ رہی ہے پھر وہ اس میل کو ڈیلیٹ کر دے دی ہے کیونکہ اب وہ اس کو مل کر سرپرائز دینا چاہتی ہے وہ آفس سے نکلتے وقت کچھ چاکلٹس اپنی بیگ میں رکھ لیتی ہے جب وہ لفٹ سے اتر رہی ہوتی ہے تو گائے نام کا آدمی جو اسی بیلڈنگ میں اس کا کو ورکر ہوتا ہے جسے جنیفر بھی نہیں جانتی وہ لفٹ میں انٹر ہو جاتا ہے ان دونوں کے بیچ ویکنڈ پلینڈ کی کچھ کیجویل باتیں ہوتی ہیں گائے جنیفر کو دیوار پر ڈرا کیا ہوئے ایک کارٹون دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر جنیفر بھی ہسنے لگتی ہے تب ہی آچانک لفٹ رکھ جاتی ہے جسے یہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اور لفٹ کے بٹنز چیک کرنے لگتے ہیں یہ الارم بٹن پرس کرتے ہیں اور کیمرائز میں اشارے بھی کرتے ہیں پر سیکیریٹی روم میں کوئی نہیں ہوتا یہاں الیکٹرسٹی کا پرابلم بھی نہیں ہوتا کیونکہ لفٹ کی لائٹس آن ہوتی ہیں یہ چلاتے بھی ہیں پر جیسا کہ یہ لفٹ اس بیلڈنگ کے 39 فلور پر رک گئی ہے اس لئے ان کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچتی گائی کہتا ہے کہ وہ اس کمپنی میں نیا ہے اس لئے اس کو اس بیلڈنگ کی کچھ خاص جانکری نہیں ہے جنیفر پریشان ہو کر گائی سے کہتی ہے کہ ایک گھنٹے بعد اس کی فلائٹ ہے اگر وہ یہاں سے نہیں نکلی تو چار دن تک وہ یہاں پھسی رہیں گے کیونکہ کل فرائیڈے کو ویلنٹائنز دے ہے اور منڈے کو پریسیڈنٹ دے اور اب یہ آفیس ٹیوزڈے کی معنی ہی کھلنے والی ہوتی ہے اور انفارچنیٹلی ان دونوں کے موبائلز میں سگنل بھی نہیں ہوتا گائی کو لگتا ہے کہ سیلنگ کی طرف کوئی نہ کوئی امرجنسی ایکزٹ ہوگا اس لئے وہ جنیفر کو اپنے کندے پر بٹھا کے چک کرواتا ہے جسے راستہ تو نہیں ملتا جنیفر کے ہاتھ پر چھوٹ لگتی ہے جسے یہ دونوں تھکار کر تھوڑی زر کے لئے بیٹھ جاتے ہیں ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے اور جنیفر کی فلائٹ بھی میس ہو جاتی ہے جسے وہ یہاں کے سیکریٹی سسٹم والوں کو گندی گندی گالیاں دینے لگتی ہے گائی اس کو شانت کرنے کے لئے اسے پانی آفر کرتا ہے جسے پی کر جنیفر تھوڑا ریلیکس فیل کرتی ہے اور گائی سے وہ چاکلر شیئر کرتی ہے جو اس نے آفیس سے نکلتے وقت لیے تھے ان دونوں نے وہ ہر ممکن کوشش کر لی جسے یہ باہر نکل سکیں اور اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ یہاں سے تب تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ کوئی آ کر انہیں نکال نہ لے جنیفر کہتی ہے کہ اس کو پی کرنی ہے پر وہ نہیں کر سکتی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے جنیفر کا پریجر بڑھ رہا ہوتا ہے اس لئے گائی کہتا ہے کہ وہ اس کے کوٹ میں پی کر دے پر جنیفر یہ نہیں کرنا چاہتی اس لئے گائی کہتا ہے کہ وہ اسی کے تھرمس یعنی فلاس میں پی کر دے جس میں وہ اکثر پانی یا وائن رکھا کرتی ہے سوچی کی ہوتی ہے اس لئے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کرتی ہے وہ اس کارٹون کے بازوں میں ایک اور کارٹون ڈراغ کر دیتی ہے جیسا کہ یہ دونوں یہاں فس چکے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لئے یہ دونوں الگ الگ ٹاپکس پر بات کرتے ہیں جنیفر گائی کو اس کا ریلیشنشپ سٹیجس پوستی ہے جس پر وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ سنگل ہے وہیں جنیفر اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کے فیانسے سے ملنے جا رہی تھی اور یہ بات اس کے فیانسے کو بھی نہیں معلوم کہ وہ اس سے ملنے آ رہی ہے اور وہ چاہتا بھی نہیں کہ جنیفر اس سے ملنے آئے یہ کہتے ہوئے جنیفر نیموشنل ہو جاتی ہے گائی اس کا دکھ شیئر کرنے کے لئے وہ وائن کی باٹل اوپن کرتا ہے جو اس نے اپنے کلائنٹ کے لئے لی تھی یہ دونوں وائن انجوائے کرتے ہیں جس سے ان کو کچھ گھنٹوں کے لئے اس مصیبت کا حساس نہیں ہوتا یہ دونوں یہاں بری طرح فسے ہوئے ہیں ایک دن گزر جاتا ہے اور یہ دونوں ایسی طرح ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کا سکیچ بناتے ہیں جس میں گائی جنیفر کی ایک خوبصورت سکیچ بناتا ہے جسے جنیفر اپنی پروفائل پکچر کی طرح رکھتی ہے یہ دونوں سیلفیز لیتے ہیں اور ہر اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں جس سے ان کا وقت کٹ سکے پر ان کو کسی بھی ٹاپک میں مزا نہیں آ رہا ہوتا اس لئے یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ یہ سیکس پر بات کریں گے جنیفر اسے اپنا ایک ویرڈ ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے کہ کیسے وہ کالیج کے دنوں میں اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ ایک لائبریری میں انٹیمیٹ ہوئی تھی گائے اسے بتاتا ہے کہ اس کا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ وہ ایک شائع قسم کا لڑکا ہے جس سے جنیفر سمجھ جاتی ہے کہ گائے ایک اچھا لڑکا ہے جنیفر اسے کہتی ہے کہ وہ کوئی بھی چھوٹی کہانی بنا سکتا ہے اس پر گائے اسے ایک رومانٹک سین کے بارے میں بتاتا ہے جسی یہ دونوں ایک دوسرے کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور لیفٹ میں ہی انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں ان کی ساری حرکتیں کیمراز میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں ان دونوں کے انٹیمیٹ ہونے کے بعد گائے اسے کہتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے پر جنیفر اسے سمجھاتی ہے کہ یہاں ان دونوں کی بیز جو بھی ہوا وہ صرف ایک کیجویل کنیکشن تھا اور کچھ نہیں پر گائے نہیں مانتا وہ اسے کہتا ہے کہ اس کا فیانسے اس کے قابل نہیں ہے وہ اسے پیار نہیں کرتا جس پر جنیفر کو غصہ آ جاتا ہے وہ گائے سے کہتی ہے کہ وہ اس کے فیانسے کو نہیں جانتا وہ اب بھی اسے پیار کرتی ہے یہ سن کر گائے کا بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ جنیفر سے کہتا ہے کہ وہ یہ حقیقت بتانا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے وہ جنیفر کا بتاتا ہے کہ وہ کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے وہ اسی بلڈنگ کا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے جس کی نظر سب پر ہوتی ہے پر اسے کوئی نہیں دیکھتا وہ کئی دن سے جنیفر کو سٹاک کر رہا تھا اور وہ جنیفر کے پیار میں پڑ گیا ہے اس لیے اس نے یہ سب پلان کیا اسی نے لفٹ میں کارٹون بنایا تھا اسی نے لفٹ کو بند کیا تھا اسی نے دوسرے سیکیورٹی گارڈز کی شفٹ لے کر انہیں ہالیٹو پر پھیج دیا تاکہ اس بلڈنگ میں سوائے اس کی اور جنیفر کے کوئی نہ ہو یہ کہہ کر وہ چاوی سے لفٹ آن کر دیتا ہے جس سے جنیفر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گائے سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے گٹنیپ کیا ہے اس لیے میں یہاں سے باہر نکلتے ہی پولیس کو بلاؤں گی یہ سن کر گائے کو اور غصہ آ جاتا ہے کیونکہ جنیفر اس کے فیلنگز کو سمجھنے کے بجائے اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ دوبارہ سے لفٹ آف کر دیتا ہے جنیفر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر دی ہے پر غلطی سے جنیفر کا پیر چاوی سے ٹکراتا ہے اور چاوی ٹوٹ جاتی ہے اور اب یہ دونوں سچ میں لفٹ نے پھس چکے ہیں جنیفر غصے میں گائے کو بری طرح مارتی ہے جس سے گائے بے ہوش ہو جاتا ہے جنیفر اس کو ہوش ملانے کے لیے اس کے قریب جاتی ہے جس سے گائے اس کا سر زمین سے مار کر اس کو بے ہوش کر دیتا ہے جیسے ہی جنیفر کو ہوش آتا ہے تو وہ گائے سے کہتی ہے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا گائے اس سے بتاتا ہے کہ ایک لڑکی سے کھل کر بات کرنے کا اس سے بیش طریقہ کچھ نہیں ہے میں بس تم سے بات کرنا چاہتا تھا تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں مگر تم نے میرے فیلنگز کو نہیں سمجھا اور اب میں تمہیں مار کر جیل دوبارہ چلا جاؤں گا جنیفر سمجھ جاتی ہے کہ گائے ایک کرمینل ہے اور اس کا کوئی پاسٹ ہے اس لیے وہ اسے گالیاں دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے میرا کڈناپ کیا ہے آئے کیا غصہ اور بڑیاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے اس کا کڈناپ نہیں کیا کہہ کر وہ لفٹ میں توڑ پھوڑ کر دیتا ہے اور اپنا سارا غصہ نکال دیتا ہے اس کے بعد وہ ان گفٹس کو اوپن کرتا ہے جو جنیفر نے اپنے بائی فرینڈ کے لیے خریدا تھا وہ جنیفر سے یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا بلکل نہیں کرنا چاہتا وہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ یہاں سے نکلتے ہی اسے ایک خوبصورت ریسورٹ لے جائے گا یہ کہہ کر وہ سیلنگ کی طرف ایک راستہ ڈھونڈ لیتا ہے وہ جنیفر سے کہتا ہے کہ وہ اوپر چڑھنے میں گائے کو سپورٹ کرے جس سے وہ باہر نکل کے مدد لے کر آئے گا جنیفر سے کہتی ہے کہ وہ پہلے جائے گی اور مدد لے کر آئے گی وہ پولیس کو بھی نہیں بلائے گی اس لئے وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ جنیفر کو مار دے گا گائے کسی طرح اوپر جا کر اس کو دھکا دیتا ہے جس سے یہ دونوں ساتھ میں نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں جنیفر کو ہوش آتے ہی وہ لائٹر کے ذریعے آگ جلا کر فائر الارم ایکٹیویٹ کر دیتی ہے گائے کو ہوش آتے ہی وہ جنیفر کی طرف بڑھتا ہے جس سے جنیفر اس کی ناک توڑ دیتی ہے وہ گائے کو باندھ کر ویڈیو ریکارڈ پر رکھے اسے یہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے سب کچھ سچ نہیں بتایا تو وہ اس کا ہتھیار کارڈ دے گی گائے در کر یہ سچ بتا دیتا ہے کہ وہ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا اس کا نام جان ڈیکنس ہے وہ بھی کبھی جنیفر کی طرح ایک وائٹ کالر جاب کیا کرتا تھا اس کا ایک لڑکی سے آفیر تھا وہ اس لڑکی کے ساتھ نیشے کے حالت میں کار چلا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے اس لڑکی کی موت ہو گئی اور گائے کو چھے مینے کی جیل ہو گئی وہ جیل سے باہر آیا تو جاب نہ ملنے کے قارن اس بیلڈنگ میں سیکیورٹی گارڈ بن گیا جنیفر اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے اسی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جس پر گائے کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں پر یہ میری پرابلم ہے اور میں تمہارے لائک نہیں ہوں وقت گزرتا ہے اور ٹیوزڈے کی صبح ایک بجے وہ انہیں آواز دیتا ہے جس سے جنیفر سمجھ جاتی ہے کہ وہ اب یہاں سے نکل جائے گی بھائی کو لگتا ہے کہ جنیفر یہاں سے نکلتے ہی پولیس کو بلائے گی اس لیے جیسے ہی اس کا دوٹ لفٹ کے دروازے کھولتا ہے تو گائے اسے لفٹ میں پسا کر اس کو مار دیتا ہے اور جنیفر کو بے ہوش کر کے کار کی ڈککی میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کے دوست کی باڈی کو لفٹ کے اوپر پھینک دیتا ہے اور فریش ہو کر اپنا یونی فارم پہن لیتا ہے وہ ساری ریکارڈنگز ڈیلیٹ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کے دوست کی گرل فرنڈ کو بھی مار کر اسے وہیں پھینک دیتا ہے جہاں اس نے اس کے دوست کی باڈی کو ڈالا تھا جنیفر کو کسی سنسان جگہ لے کر جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ جنیفر مر چکی ہے اس لیے وہ اسے جلانے کے لیے کچھرے کے ٹن میں پیٹرول ڈال دیتا ہے پر جنیفر کسی طرح ہوش میں آ کر اس پر پیچھے سے وار کرتی ہے اور کار لے کر جانے لگتی ہے گائی دیکھتا ہے کہ وہ اسی کی طرف کار لے کر آ رہی ہے اس لیے وہ ٹن میں خود جاتا ہے جنیفر اس ٹن کو آگ لگا دیتی ہے جس سے گائی کی موت ہو جاتی ہے اور اسی کی ساتھ اس کہانی کا انڈ ہو جاتا ہے فرنڈ صاحب کو کیا لگتا ہے کیا گائی غلط تھا کیونکہ وہ جنیفر سے پیار کرتا تھا یا پھر جنیفر صحیح تھی جس نے گائی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو کر اسے ایک کیجول سیکس کا نام دے دیا کمنٹ کر کے بتائیے موسیقی